بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میریوٹیوب فیملی اللہ کرے سب خیریہ سے ہوں آج میں آپ لوگ کے لئے دس سال کے بچے کا کرتہ اور شلوار آپ کو بتانے جاری ہوں کتنا فیبرک لیں آپ اس ایج کے بچے کے لئے اگر آپ اس طرح کا کرتہ اور شلوار بینوالا ڈریس ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ساری میرمنٹ بھی بتاؤں گی آپ کو سٹیجنگ بھی آپ سیکھنے والے ہیں اس ایک ہی ویڈیو میں تو آپ نے ان تک ووچ کرنی ہے ویڈیو ان تک ہمارے ساتھ رہی ہے کیونکہ ایک ایک جو ہے سٹیپ وہ سیکھنے والا ہے اور اس میں کوئی بھی اگر میس ہو جائے گا تو دوسرے سٹیپ کی سمجھ نہیں آئے گی بہت آسان طریقہ ہے اور بہت ہی جلدی بننے والا ہے اور ڈیزائنر کرتا ہے یہ ہمارا اور بہت کم کسٹ میں ہمارے پاس 35 Inches یہ ایک گز کپڑا ہے 35 Inches ہوں گے تو ایک گز ہوگا 59 Inches ہوں گے تو ایک میٹر ہوگا لیکن آج کل 35 Inches ہی دیو اور اس میں ایک گز کپڑا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس چار گز ہے وہ اس طرح کی دیکھیں یہ 35 Inches ہیں 35 انچز اور یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار چار تیہیں ہیں تو یہ چار گز میں ہوگا اور یہ اس کا بر کتنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں چھوٹے بر والا کپڑا ہے یہ تقریبا 32 انچز یہ گز نہیں ہے یہ پونہ گز بر میں ہے اس طرح سے کر کے دکھا دیتی ہوں یہ اتنا ہے اس میں ہم نے اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم شرٹ کی کٹنگ کریں گے اس کی ورد کی جس نے بھی ہم نے شرٹ کی ورد رکھنی ہے یہاں سے اس کی ویڈتھ ہم نے رکھنی ہے 13 انچز یہ ہوگی اور اس کی لیندھ ہم نے رکھنی ہے اس کی تیرہ جو ہمیں اس کی اندر سے ہی رکھیں گے الگ نہیں اٹیچ کریں گے 34 انچز تک ہم نے یہ سلائیوں کا مارزن ڈرک کیا اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اس لائیوں میں بھی ایک ایک انچز اوپر نیچز سے جائے گا ہم پہلے ہی در سے اس کی ورد کٹ کر لیتے ہیں یہ امومن اس میں سٹریٹ کٹا جاتا ہے پھار لو تو اس میں کوئی ایشو نہیں آتا موسیقی اس لئے ہم اس کو پھار لیں گے یہ ہوگی ہے ہمارے پاس 33 انچز 33 انچز اور یہاں سے ہم نے کٹ کر لینا یہاں تک نشان لگا کے ماما 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 ٹیسٹی ہے پہلے ہم بازوں کا کٹنگ کر لیں اور پھر ہم اس کی بھی کٹنگ آپ تک داتیں بازوں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بازوں بن جاتے ہیں اگر بن جاتے ہیں یہ تھوڑا کپڑا ہے ہمیں ادھر سے ہی بازوں اس کے بنانے پڑیں گے بازوں کی سر سے پہلے اب سر سے پہلے اس کی لنگ میں یہ کریں گے وہ ہے ہمارے پاس 19 انچز رکھ لیتے ہیں اوپر نیچے سے سلائیوں کے مارڈن کے ساتھ اور اس کی وٹھ ہے ہم نے عمومن چولڈر ہوتا ہے اس کا سیون انچز ہم ایٹ انچز ویبرک کریں گے تاکہ ہمارے باز تیار بچ جائے یہ دیکھیں یہ نائنٹین انچز لیندھ میں اور ایٹ انچز ورٹھ میں اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں مزید اتنا فول کر کے بھی کٹ کر لیں گے اور یہ ہم دیکھ لیں گے کہ ادھر سے بھی ہمارا ایٹ انچز ہی ہے توڑا سا بڑا ہو گیا سیٹ کرتیں گے یہ ہمارے بازو ہیں یہ ہمارے پاس فیبرک بچا ہے یہ لیندھ میں ہے اور یہ ادھر سے چوڑائی میں ان میں بچا ہے اور تقریباً ایک گز ہے یہ کندوں والی شلوار ہماری بہت ایزی بن جائے گی اس کی ویڈیو ہوم نیکسٹ آپ کو دکھائیں گے یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو اس میں ہم آپ کو کرتے کی سٹیچنگ دکھاتے ہیں کمپلیٹ تو یہ شلوار ہماری کندوں والی آرام سے بن جائے گی سب سے پہلے ہم اس کو فیبرک یہاں پر تقریباً ڈو انچ ہم پیچھے کریں گے اس کو یہاں سے اکی ہو گیا یہاں سے 2 انچ پیچھے کر کے اس طرح سے کر لیں گے اکی ہو گیا پھول کر لیں گے اس کو کریں گے یہ دیکھیں یہ بڑا چھوٹا رکھا ہے میں نے اتنا چا تو بتاتے ہوں میں نے کیوں رکھا ہے اور اس کے شولڈرز کو میر کرنے کے لیے ہاں اسے پہلے ایسے ہی کر لیتے ہیں اس کے شولڈرز ہیں تھرٹین ایڈا ہاف تو مجھے تھوڑے لوس بھی رکھنے ہیں وہ پورٹین رکھ لیتے ہیں اور وان انچ ہم جو ہے سٹیچن کے لیے رکھ لیتے ہیں ففٹین انچز اس کو ہم ڈبل کر لیں گے اور یہاں پر ہم مار کر لیں گے پورٹین انچز تک دیکھے ہو گیا اب یہ شولڈر کتنا تھا ہمارا ایٹ انچ تھا تو ہم سیمن ایڈا ہاف کٹ کریں گے یاد رہے کہ یہاں سے ہی کٹ کرنا ہے ہم نے سکیور لائن لگا لیں گے اور وان انچ یہاں سے پاؤن شیپ دے لیں گے ابھی ہم کٹ کر لیں گے اب یہاں سے تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے کٹنا کرنے ہی اب ہم یہ ہم بھی الگ کر دیں گے دونوں پیس اب یہ پیس الگ کر دیں گے پرنٹ والا یہ بیک والا ہے یہ بیک پارٹ کو ہم الگ کر دیں گے یہ پرنٹ پارٹ جو ہے جو ہم نے کٹنگ کی ہے اس کے اوپر رکھ کر ہم اتنی ہی کٹنگ ادھر سے بھی کر دیں گے اور تھوڑی سی یہاں سے ہم ڈیپ کٹنگ کریں گے یہاں سے ہم اب یہ نیک کٹ کریں گے ہم نیک کی مریئرمنٹ یہاں سے کریں گے 3.5 انچیں تو ہم اس سے تھوڑا سا کام رکھیں گے سلائے کے لئے لیکن اس سے لوس کرتا چاہیے تو ہم 3.5 ہی رکھ لیتے ہیں یہاں پر یہاں پر 3.5 نشان لگائیں گے اور پھر اس کی وڑت میں یہ کریں گے 5 5 انچ ہے 5.5 انچ 5.5 کا ہم ڈبل کر لیں گے اور یہاں پر بھی نشان لگا لیں گے مارک کر لیں گے اور یہاں پر نشان لگا کر ہاپ انسا راؤنڈ شیپ دے لیں اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب ہم اس کی پٹی مارک کریں گے اس کی پٹی ہے 9 8.5 1 انچ سے 1 سینٹی میٹر کم ہے یہاں پر نائن انچ پر ہم نشان لگا لیں گے اور ون انچ باکس کا چھوڑ کر ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب ہم اس کی پیپر بکرم پرپٹی کو کٹ کرتے ہیں نائن انچ ہم نے اس کی لیندھ رکھی ہے اور ون انچ ہم نے اس کی ویٹ لے لی ہے یہ اوپر والی پٹی کی کٹنگ کر رہے ہیں ہم نیچے والی پٹی بھی سیم ہی ہے ہمارے پاس یہی ویٹھ ہے بٹ لیندھ اس کی تو ہے وہ کم ہوگی تو یہ تقریباً برابر ہی ہے ہم پورا ہی اتار لیتے ہیں پیپر بکرم کو اگر پھار لیا جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے سائیڈوں سے ہم اس کو نیٹ کر لیں گے پہلے دونوں سائیڈ سے اگر ہم نے پھارا ہے تو پھر نیٹ کرنا ہوگا لازمی ورنہ سٹیشنگ میں نیٹنس نہیں آئے گی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے ایک ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بلکل فری ہے دیکھنے کے لیے ویڈیو ہماری اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور مل سکے یہ نیچے والی پٹی ہے یہ ہم نے ون انچ تک چھوٹی کٹ کر لی ہے کیونکہ یہ ہمیں لیندھ میں اس سے کم چاہیے جو ون انچ کا ہم نے باکس دینا ہوتا ہے اس سے اس کے علاوہ جدی بھی لیندھ ہوتی ہے اتنی ہم نے نیچے والی پٹی رکھنی ہوتی ہے اب ہم اس کی طرف سے پہلے پٹی ہی بنائیں گے لیکن اس کی لیے میں آپ کو ایک ٹرک بتا دوں اکثر جو ویورز کا کہنا ہوتا ہے کہ پٹی جو ہے پیپر بکرم ہم کپڑے پر پٹی والے کپڑے پر ٹیچ کرتے ہوئے اس میں ہمیں کنفیوزن ہو جاتی ہے تو یہ اپنے ویورز کی روکیسٹ پر میں اس طرح سے آپ کو سمجھا رہی ہوں اس سے پہلے آپ نے اپنے شرٹ کا اوپر والا حصہ سیدھا رکھنا ہے اور جو پٹی جیس طرف اٹیچ کرنی ہے مینز کہ رائٹ سائٹ پر ہماری نیچے والی پٹی آتی ہے اور لیفٹ پر اوپر والی تو ہم نے جو ہے اس کی چمکدار سائٹ جو ہے پیپر بکرم کی اس کو دیکھ کر ہم نے اپنی پٹی جو ہے اس کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ کس سائٹ پر بنے گی پہلے آپ نے اس کو فول کر کے اتنا کپڑا جو پٹ کر لینا ہے جو اوپر نیچے سے آ کر سلائیوں کا مارڈن چھوڑ کر اوپر نیچے سے پورا آ سکے اس میں دونوں پٹیوں کا اسی طرح سے آپ نے کپڑا کٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایسے سٹیٹ رکھیں گے اور یہ اس کی چمکدار سائٹ ہے یہ دوسری سائٹ ہے چمکدار سائٹ آپ نے اس سائٹ پر رکھنی ہے کیونکہ یہ اندر تھوڑا تھوڑا کپڑا فول کریں گے اور پھر اس کو ایسے جب پلٹیں گے اور آئرن کریں گے تو یہ اس طرح سے ہماری اٹیچ ہوگی ٹھیک ہے یہ آئرن ہم کریں گے اس طرح اس کو اب ہم اس کو آئرن کریں گے جو اس کی چمکدار سائٹ ہے وہ ہم نیچے رکھیں گے اور اوپر سے ہم اس کو آئرن کریں گے اچھی طرح فکس کرنے کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا شاور کر لیں اس کو تو یہ بہت جلدی اور اچھے سے فکس ہو جاتی ہے آپ گلو سٹک کا بھی use کر سکتے ہیں یہاں پر جو بھی میں نے سکھایا ہوا ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں پرتے کی کٹنگ سٹیٹنگ میں کیس طرح سے اس کو use کرنا ہے جو نیو لرنرز ہیں ان کے لیے تو گلو سٹک بہت ہی بہتر ہے یہ ڈبل جب ہم فول کریں گے اس کو تو اس طرح سے اوپر جو کپڑا ہے سلائٹ اندر دینا ہے ہم نے یہ اوپر والی سائٹ پر رکھی ہم اس کو آئرن کر لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اندر کریں گے تو یہ ہلکا ہلکا سا باہر رہ جائے گا جس سے ہماری سٹیچنگ جو ہے یہ دیکھیں جب اس کو اندر کریں گے ایسے تو اوپر جب سلائے لگائیں گے ہم تو یہ ہلکا ہلکا یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایکسٹرا رہ گیا ہے اوپر فول کرنے کی وجہ سے تو جب ہم سٹیچ کریں گے تو یہ سٹیچیں ہمارے کپڑے سے اکثر نکل جاتے ہیں یہ ہماری پلیکٹ پناتے وقت یہ ہی پرابلم سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ نیچے والا کپڑا نکل جاتا ہے سلائیوں سے تو اس طرح اگر آپ کریں گے اوپر رکھ کر کپڑا پہلے آئرن کریں گے پھر اس کو اندر فول کریں گے تو یہ کبھی بھی نیچے سے کپڑا نہیں نکلے گا اب ہم اس کو اچھی طرح فکس کر لیتے ہیں ہماری جو پلیکٹ کی ڈیزائنگ ہے نیچے سے تکون رکھیں آپ یا سکیور شیپ میں رکھیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ کپڑا اندر کر کے فول کر لیں پھر لگانے میں آسانی ہوگی یہ ہماری اوپر کی پلیکٹ ٹیڈی ہو گئی ہے اب ہم نیچے کی پلیکٹ پر کپڑے کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں یہ دیکھیں دوسری میں نے رائٹ سائیڈ پہ رکھی تھی تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ رکھ رہی ہوں اس کی پٹی جو ہے کپڑے پر کیونکہ اس کو ہم نے رائٹ سائیڈ پہ اٹیج کرنا ہے جو رائٹ سائیڈ پہ ہم پلیکٹ اٹیج کریں گے اس کو لیفٹ سائیڈ پہ کپڑے کے رکھیں گے اور جو لیفٹ سائیڈ پہ اٹیج کرنی ہے یعنی اوپر والی وہ ہم نے رائٹ سائیڈ پہ رکھی تھی یہ آپ نے اگر ٹرک یاد کر لی تو پھر آپ کو پلیکٹ بنانے میں کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی اور پرابلم نہیں ہوگی یہ اب ہم اس کو ڈبل فول کریں گے اس کے بعد ہم اندر کپڑا جو ہے وہ کر کے اوپر کی طرف یہ بھی ایسے ہی ہم کریں گے تاکہ جب ہم سلائے لگائیں تو یہ بھی ہمارا نیچے سے کپڑا سلائیوں میں نکلے نہیں بہت ایزی ہے لڑکوں کی پلیکٹ بنانا بہت مشکل لگتا ہے دکھنے میں لیکن بہت آسان ہے یہ اگر آپ کو کچھ ٹرکس جو ہیں وہ یاد رکھیں تو آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی اب یہ چھوٹا سا فیبرک ہے جو ہمارے لون کے کپڑوں سے اکثر بچ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز تو اس کو ہم کیسے یوز کریں گے دیزائننگ میں یہ ٹو سٹائلز ہیں ایک بلیک اینڈ اورنج ایک وائٹ اینڈ بلیک ہے تو آپ کا جو بھی دل چاہے آپ اس میں دیزائنیز دینے کے لیے اسی پر یہ ہم نے میں نے چھوٹی سی بان سینٹی میٹر خاف سینٹی میٹر تقریبا پیک پر بکرم کٹ کر کے اس پر آئرن کر لی ہے سی دی بلکل سٹریٹ تو جو بھی دیزائننگ آپ اس میں سے کپڑوں میں سے دینا چاہیں آپ اپنے سوٹ کے کلر کنٹراسٹ کے حساب سے وہ اس کے اوپر سی دی سی دی رکھ کر آپ دونوں سائروں پہ لکا لکا کپڑا چھوڑیں گے آپ اور اس کے بعد یہ میں نے ان دونوں سائیڈز کو کپڑے اندر کی طرف فول کر لیا ہے تاکہ ہم اس ٹیچنگ میں ساتھ ساتھ نہ کرنا پڑے وہ پرابلم نہ ہو یہ ہماری پٹی ہے اور پہلے ہم نے دوسری سائیڈ سے اس کو سلائل لگا لینی ہے یہ ہماری اوپر والی پٹی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ شرٹ کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کپڑا بڑا ہوا ہے جو ہم نے اوپر رکھ کے آئرن کیا تھا سوری یہ رائٹ سائیڈ والی پٹی ہے نیچے والی اس کے بعد ہم اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کپڑا اندر دیتے جائیں گے ہاف سینٹی میٹر اور آرام سے سلائل لگ جائے گی ہماری یہ بالکل بھی ساتھ پولڈ نہیں کرنا پڑے گا ہمیں کپڑا جو ہماری پلیکٹ کا ہے اس میں نیٹنس کافی زیادہ آتی ہے اس طرح سے لگانے میں اب یہ دوسرے سائٹ والی پلیکٹ ہم اٹیج کریں گے اس کے لئے بھی ہم اس کو پہلے دوسری سائٹ سے سلائل لگا لیں گے ہم ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یہ بعد میں بھی پہلے اٹیج کر کے بعد میں بھی لگائی جا سکتی ہے مگر پہلے لگانا جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے پہلے ہم اس کو جو ہے اس کی ڈیزائننگ کے لئے یہاں پر میں نے چوک سے اس کی لائن سٹریٹ بنا لی ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ اس کی پیپر بکرم جو ہے وہ کہاں اب تک ختم ہو رہی ہے اور ہماری جو ہے وہ پٹی ٹیڑی میڈی نہ ہو یہ دوسری سائٹ پہ ہم سلائل لگا لیں گے پہلے آپ میشہ سلائل کرتے وقت جو ہے اس کا ٹانکہ وہ نورمل رکھیں بہت بڑا یا بہت چھوٹا ٹانکہ بھی اچھا نہیں لگتا ترمیانے سائز میں ٹانکیں جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں سٹیچنگ میں یہ ہم نے اس سائٹ کی سلائل لگا لی ہے اب یہ پاری پٹی جو ہم نے ڈیزائننگ کے لیے ریڈی کر کے اور ریڈی رکھی ہوئی ہے یہ بلکل تھوڑا سا سپیس دیں گے ہم یہاں پر جو ہم نے چوک کے ساتھ لائن مارک کی ہے اس سے تھوڑی سی ہٹ کر یہ پٹی ہم اٹیج کرنا شروع کریں گے اس سائٹ سے لائن والے سائٹ سے آپ نے پہلے اٹیج کرنی ہے دوسری سائٹ سے پہلے اٹیج کریں گے تو یہ تھوڑی اس میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اس کی سٹیٹنس میں اب ہم دوسری سائٹ پہ بھی اس کو کیونکہ ہم نے آئرن سے اس کو فول کیا ہوا ہے تو سلائل کے دوران ہمیں بلکل بھی یہ مشکل نہیں ہوگی یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ اٹیج ہو گئی ہے اب کٹ والی پٹی بنانے کے لئے تقریبا میٹ میں ہم کٹ لگائیں گے یہ جو پہلے سلائل لگ چکی تھی یہ تھوڑی سی ہم مدھیر لیں گے اس کو اچھی سے اندر کرنے کے لئے اس طرح اس کو کٹ والی پٹی بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں یہ مجھے سب سے زیادہ آسان لگتا ہے اس طرح سے کٹ کر کے اندر کرنا تو آپ لائن لگانے سے پہلے بھی کٹ کر کے اندر کر سکتے ہیں تو میں نے سلائل لگانے سے پہلے تو میں نے یہ سلائلیں پہلے لگا لیں تھی مجھے آت نہیں رہا لیکن آپ نے پہلے اس کو کٹ کر کے اندر کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سلائل لگانی ہے اس کے بعد ہم یہ پٹی بھی اٹیج کر دیں گے لیفٹ سائٹ والی جو ہماری اوپر والی پٹی ہے بٹن پٹی جس کو کہتے ہیں اب ہم یہ اٹیج کریں گے اگر آپ بگنرز ہیں تو تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ تھوڑی سی سلو رکھ کے اپنی سپیڈ مشین کی تو پھر لگائیں بہت ہی صاف سپائی کے ساتھ لگ جائے گی اور جو بنانے والے ہیں وہ تو جلدی بنا لیتے ہیں بلکل اس پہ دیر نہیں لگتی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کی شرٹ کا میڈ ہے وہ چاہے آپ چوک سے پہلے نشان لگا لیں آئرن سے تو بلکل یہ پلیکٹ کا میڈ اس شرٹ کے میڈ پر آنا چاہیے ورنہ آپ کی پلیکٹ سیدھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ جوک سے لگایا ہوا ہے نشان تو پلیکٹ جو اس کا میڈ ہے وہ بلکل اس سلائن کے اکل ہو اب آپ جتنا بھی آپ یہاں پر باکس بنانا چاہتے ہیں جتنا بڑا ایک انچ کا دو انچ کا دو انچ کا تو اچھا نہیں لگتا ہے ایک انچ کا یا سوائی انچ کا اچھا لگتا ہے وہ رکھ کر آپ یہاں پر سلائنیں ڈبل لگا لیں اب ہم نے شولڈرز اٹیچ کر لیے ہیں دونوں اور آپ نے جو ہم نے اوپر سے کپڑا اوپر نیچے رکھا تھا اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا شولڈرز جب آپ اٹیچ کر لیں گے تو وہ شرٹ تھوڑی سی جو ہے بیٹ سائیڈ والی خود ہی آگیا جائے گی یہ دیکھیں یہ تھوڑی تیرے کی لک لگتی ہے اور اس سے آپ کی شرٹ کی جو ہے وہ خوبصورتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح سے تھوڑا بڑا کپڑا رکھنے سے تو بیک کی کٹنگ جو ہے وہ نیک کی ہم صرف اتنی کریں گے جتنی کی سلائیوں کے اندر ہمارا کپڑا آیا ہے شولڈرز میں اب ہم جو ہے وہ آرمز کی کٹنگ کر لیتے ہیں دو انچی سائٹ پہ اور دو انچی سائٹ پہ ہم نشان لگا کر شولڈرز کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جتنا بھی آگے سے فرنٹ سے رکھنا ہے میں نے سکس اندھ تک رکھا ہے اس کو اپن ایریا اس کا اور اس کے بعد آپ شرٹ کو بھی اس کو آرمز کو بھی کٹ کر لیں گے پھر ہم اس کو لگ لگ کر لیں گے اور بعضوں کے فرنٹ سائٹ پہ جو آپ نے جو ہلکا سا ڈیپ کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ میں نے اس کی دونوں فرنٹ سائٹ کو ملا لیا ہے اس طرح آپ لگ لگ بھی رکھ کے کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی اب یہ جو ہے ایک پٹی ڈیرڈ انچ کی پٹی لے کر ہم نے دونوں سائٹوں سے اس کو فولڈ کر لیا ہے کپڑے کی اس کے ساتھ ہم آرم پر ڈیزائننگ کریں گے یہ جو پہلے میں نے پپر بکرم جس پر اٹیچ کی تھی وہ بچ گئی تھی میری یہ لمبی پٹی یہ میں نے ایک سائٹ سے اس کو ڈبل کر کے پٹی پر لگا لیا ہے پھر ہم شرٹ پر لگائیں گے ادھر لگا کر تو اندر کی طرف ہم اس کو پلٹ لیں گے تو یہ ہماری ایک ڈیزائننگ بہت پیاری سی پائپنگ نما ہو جائے گی اوپر رکھے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ذرا برینڈڈ لک آتی ہے ڈریس کی اور خوبصورت لگتی ہے اب یہ شولڈرز یہاں پر جو ہم نے بیک سائٹ اس کی بڑی رکھی تھی تھوڑی سی اس کو ہم نے ویسے ہی فرنٹ سائٹ پر آگئی ہے اور اس کو ایسے ہی ہم نے پکڑنا ہے مئیر کرنے کے لیے بازو کے ساتھ کہ اگر یہ پوری ہے تو پھر ہم نے سلائی شروع کرنی ہے یہ تھوڑی سے چھوٹے ہو گئے ہیں شولڈر کمیز کے کیونکہ میں نے تھوڑے چھوٹے ہی کٹ کیے تھے اگر بڑے کٹ ہو جائیں تو پھر اس میں پرابلم ہو جاتی ہے چھوٹے ہوں تو ہم بعد میں بھی کار سکتے ہیں تو یہ تھوڑے تھوڑے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے مزید تاکہ ہمارے بازوں کے ساتھ یہ پورے ہو جائیں اور یہ فرنٹ چھوڑر کی میں نے مزید کر لی ہے تھوڑی سی کٹنگ اور جو بچے ہوتے ہیں دس سال سے بارہ سال تک تقریبا ان کا تیرہ مومن نہیں لگایا جاتا ان کی بیک سائیڈ تھوڑی ہم بڑی رکھتے ہیں اور جس شرٹ کے پیچھے ہم تیرہ لگاتے ہیں تو اس کی بیک سائیڈ ہم چھوٹی رکھتے ہیں دو انچ تو یہ آپ نے جو ہے ٹپ یاد رکھنی ہے ٹرک اب یہ دیکھیں کہ جہاں پر ہمارے درمیان میں سلائی ہے ہم نے وہاں سے سٹارٹ نہیں کرنا یہ اس کی اوپر والی سائیڈ ہے شرٹ کی بھی اور یہاں سے نہیں یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے ہمارا جو ہے کٹ لگا ہوا ہے تو وہاں سے ہم نے شرٹ کو بازو کے ساتھ ملا کر میٹ سے تقریبا میں سٹارٹ کرتی ہوں لگانا سلائی کیونکہ اس سے ہماری شولڈرز صحیح اٹیچ ہوتے ہیں ایسے اگر بازو کو ہم پہلے سلائی لگا کر شرٹ کو بھی اس طرح بھی اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے لگانا زیادہ آسان ہے یہ ہم نے شولڈر اٹیچ کر لی ہیں اس کے تمیز کے ساتھ یہاں پر ہم ریزائنگ کے لیے سلائی لگائیں گے شولڈرز پر کپڑے کو اس طرف کر لیں گے جس سائی پہ کپڑا ہے اسے سائی پہ ہم شرٹ پر سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگ گئی ہے ہماری اس سے بہت خوبصورت سی لکھ آتی ہے کرتے کے اور اوپر بھی ہم نے سلائی لگا لی ہے جو اوپر ہمارا جوڑ ہے شولڈرز کا اوپر بھی تھوڑی تھوڑی ہم نے ون سینٹی میٹر پر سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کی پاکٹ بنائیں گے پاکٹ کے لیے میں نے دیا ہے کپڑا سیونٹین انچ ہم ایک سائیڈ پہ پاکٹ بنا رہے ہیں ہم چاہے تو دونوں سائیڈوں پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کی لیندھ لی ہے پاکٹ کے لیے اور اس کی ویڈھ ہے سیکس انچ آپ نے ایکزیکٹ یہی میئرمنٹ نہیں لینی یہ نارمل سی میئرمنٹ ہے جس سے نارمل وجہ ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ ہیلدھی اور نہ بہت زیادہ ویک اور نہ بہت ہی لیندھی لمبے قد والے یہ درمیانے قد والے بچے کی شرٹ کی میئرمنٹ ہے اگر آپ لینا چاہیں ورنہ آپ جس بچے کا کپڑا سلائی کرنا چاہیں کرتا تو آپ اس کے ڈریس کی ایکزیکٹ میئرمنٹ دیں تو وہ جیادہ بہتر ہوتا ہے سیکس انچ تک ہم اس کو رکھی فول کر لیں گے دونوں سائیڈ سے سیکس انچ ہو اور پھر ہم سلائی لگا لیں گے ون سینٹی میٹر یہاں سے ہم نے سلائی نہیں لگانی دوسری سائیڈ کے لئے ہمیں چھوڑ دینا ہے کپڑا یہ اس کو ہم اس طرح سے فول کر لیں گے اس کو نشان لگانے کے لئے سلائی کے لئے پھر ہم اس کو سیدھا کریں گے پاکٹ کو پلٹ لیں گے پیٹنگ لگانے سے پہلے ہمیں پاکٹ لگانی ہوتی ہے ایک سائیڈ کی پیٹنگ لگا کر دوسری سائیڈ کی بعد میں لگاتے ہیں تو یہ ہم نے سائیڈ پر سلائی کا مارجن چھوڑ کر سارے چاروں سائیڈیں فول کر لینی ہے اور آئرن کر لینی ہے آئرن کرنے سے اچھے سے نیٹنس آتی ہے کپڑوں میں اور سلائی کے لئے ہمیں بار بار ٹھیک نہیں کرنا پڑتا کپڑا اب ہم اس کی اوپر سے شیپ کٹ کریں گے پاکٹ کی یہ تقریباً 1.5 ہنچ تک میں نے شان لگا کر اس کو وی شیپ دے لیا یعنی ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیا ہے اب اس کو بھی اوپر سے ہم کپڑا اندر کی طرف فول کریں گے آئرن کریں گے تاکہ سلائیوں کے دوران یہ ہمیں ساتھ ساتھ نہ کرنا پڑے اور ہماری سلائیاں آئیں سلائیاں جو ہیں بلکل سیدھی آتی ہیں آئرن کرنے سے اب یہ ہماری پاکٹ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اس کے ساتھ رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ نے یہ پاکٹ لگانی ہے تو ہم رائٹ سائیڈ پہ لگاتے ہیں تو پہلے ہم میرمنٹ لیں گے اس کی کہ ہم نے اوپر شولڈر سے کتہ نیچے جو ہے وہ لگانی ہے پاکٹ کیونکہ ایک ایک جگہ پر لگائی جاتی ہے فائیو انچ اوپر سے سپیس چھوڑ دینی ہے ہم نے یعنی یہاں پر فٹنگ کی سلائی لگانی ہے ہم نے فائیو انچ تک فائیو انچ سے آگے جو ہے ہم نے دونوں طرف نشان لگا لی ہیں فرنٹ اور بیگ پر پھر یہاں سے ہم نے پاکٹ کا مو رکھنا ہے یعنی کہ پاکٹ ہاتھ دالنے والی جگہ جو ہے یہ سکس انچ تک ہے یہاں پر نشان لگا لی ہیں یہ دونوں سائرز پر اور اس کے آگے پھر ہم نے فٹنگ کا نشان لگانا ہے جتنے بھی بڑے آپ چاک رکھنا چاہتے ہیں وہاں تک چاک کا نشان لگا کر اس سے اوپر جتنی بھی شرٹ ہوگی آپ کی لیندھو کی شرٹ کی اس پر آپ فٹنگ لگا لیں گے سب سے پہلے ہم اس کے چاک میں نے میر کر لی ہیں دونوں سائرز پر کٹ کا نشان لگا لیا ہے تاکہ دونوں سائرز پر ایکوال ہی چاک ہمارے بنیں اور یہاں پر لڑکوں کی شرٹ کی مومن فٹنگ کی جو ہے وہ کٹنگ نہیں کی جاتی صرف ایک پاؤں جیتنا ہم نے اندر سلائی کرنا ہوتا ہے وہی لیا جاتا ہے اگر کرنی ہو تو بہتو تھوڑی سی صرف ون سینٹیمیٹر تک کی جاتی ہے اوپر سے بٹ میں نے نہیں کی یہاں سے اس کی کٹنگ یہاں سے ہم نے جہاں پاکٹ کا ہم نے مو رکھنا ہے ہار ڈالنے والی جگہ رکھنا ہے اس کو دونوں سائرز پر پاریک پاریک ہم نے فولڈ کر لیا ہے اندر والی سائرز پر اس کے بعد ہم یہاں سے فٹنگ لگائیں گے یہاں تک جو ہم نے میر کیا تھا نشان لگایا تھا اور نیچے بھی ہم فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے اس کے بعد ہم پاکٹ شرٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے دوسری سائٹ پر شرٹ اوپن ہے اس لئے آسانی سے ہماری پاکٹ اس سائٹ پر لگ جائے گی یہ ہم نے اس کا میڈ کر لینا ہے یا چاک سے نشان لگا لیں یا پھر آپ آئرن کر لیں اس کو فکس کر لیں بالکل میڈ میں جو سلائی ہے ہماری پاکٹ کا میڈ ہونا چاہیے اور چاروں سائٹ پر آپ چاک سے نشان لگا لیں آسانی کے لئے اسٹیچن کے دوران ادھر ادھر پاکٹ جو ہے وہ ہلے نہیں اور جو ایکسپرٹ ہیں وہ تو بغیر نشان کے بھی آرام سے لگا لیتے ہیں اور نیو لرنگ کے لئے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے جو بچیاں سیکھتی ہیں تو ان کو آسانی سے وہ اس طرح سے لگا سکتی ہیں یہ دیان سے دیکھیں یہاں پر پاکٹ کی ایک ٹرک ہے وہ سمجھ میں آجائے تو پاکٹ لگانا بہت آسان ہے کہ اس سائٹ پر ہم نیکی سائٹ پر پلٹنا ہے پاکٹ کو اوپر والی سائٹ پر پلٹنا ہے اور جو نیچے سلائی والی ہے ایک ایک جو سلائی مارجن چھوڑنا ہے وہ اس سائٹ پر ہو وہ اندر کی طرف نہیں کرنا ہم نے ورنہ وہ نظر آئے گا بیک سے پھر یہاں پر ہم نے اس طرح سے بلکل آپ پیچھے کر دیں تو رام سے سلائی لگ جائے گی جو آپ نے نشان لگائے ہیں بلکل اس کے اوپر اوپر رکھ کر نشان لگاتے جائیں اوپر سے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں سکیر ٹرائنگل جو کیا آپ کو پسند دو پاکٹ کی تو امومن جو ہے وہ ٹرائنگل شیپ نہیں یہاں سے ہوتی ہیں تو کون سی پاکٹ سے یہ امومن لڑکوں کی پاکٹ لگانے کا سٹائل ہے لڑکوں کی ذرا ڈیفرنٹ لگائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ بلکل سلائی کے اوپر جو ہے اس کا کونہ آنا چاہیے یہاں سے یہاں پر سلائی آپ اوپر سے باریک باریک ساتھ ساتھ بلکل لباتے جائیں یہاں آ کر ہم ٹرن دیں گے کیونکہ ہم نے درمیان سے شروع کیا تھا پاکٹ کے تو یہاں پر درمیان میں ہم اس کی سلائی بھی ڈبل کر سکتے ہیں پیچھے سے پاکٹ کو کینچ گئے یہاں سے تھوڑا سا پیچھے کر لیں یہ نہ ہو سلائی کرتے وقت بیٹ میں آ جائے اس کو تھوڑا سا کپڑے کو پیچھے کر لیں پھر سلائی لگائیں آپ یہاں پر اور یہاں پر ہم فتم کر دیں گے پاکٹ ہماری لگ چکی ہے بہت اچھی سی اور آپ سیکر کیسٹ ہے کہ آپ نیچے سسکرائب کے بٹن کو جو ہے وہ کلک کریں بلکل فری ہے یہ اور لائک ضرور کر دیں ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آ رہا ہے ہمارا میتھڈ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا پھر کہوں گے کہ فیڈ بیک سے جو ہے ہمیں پتہ سلتا ہے کہ آپ کس طرح کی ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آئیں ٹیچنگ کے حوالے سے جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ہمیں بتائیں کمیٹ میں ہم آپ کے لئے انشاءاللہ بولے کر آئیں گے اس کے بعد ہم نے دوسری سائٹ کی فیٹنگ کی سلائل لگا لی ہے یہ میں نے بالکل بھی اس کی کٹنگ نہیں کی فیٹنگ کی بلکل تھوڑا تھوڑا ساتھ کپڑا اندر کر کے سلائل لگا لی ہے کرتے عمومن سٹریٹ ہی ہوتے ہیں ہم نے چوک کے لئے کٹ لگایا ہے یہاں پر ہم ڈبل سلائل لگا لیں گے اب ہم اس کی سائٹس کو فول کر لیں گے یہاں سے نیچے سے دامن بھی اس کا فول کر لیتے ہیں اس پر بھی اگر کسی کو مشکل ہوتی ہے ساتھ ساتھ فول کرنے میں ہے تو بہت آسان لیکن بالکل جو بچیاں سیکھ رہی ہوتی ہیں جن کو بلکل ابتدا میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ آئرن سے اس طرح سے پہلے سٹریٹ کر کے فکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اوپر رکھ کے سلائل لگا لیں سٹیچنگ ایک بہت ہی جس کو شوک ہو بہت اچھا مشکلہ ہے اور اس میں انسان انجوائے کرتا ہے اگر آپ کی ہوپی ہے سٹیچنگ کی تو آپ ضرور سکھیں میں آپ سے کم ہوں گی کیونکہ اس میں آپ انجوائے بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کے ڈریسز بھی ریڈی ہو جاتے ہیں جو آپ نے کروانے ہی ہوتے ہیں تو بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے یہ یہ فرنٹ اور بیک سے دونوں سائٹ سے آپ یہ لیے کر لیں بچوں کے کپڑے مومن بنتے بھی بہت زیادہ ہیں اور پاہر سے بنوانے جو ہیں اتنے زیادہ کپڑے مشکل بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہر چھے ماہ بعد بچوں کے کپڑے شورٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو خود سٹیچنگ آتی ہے تو آپ کا جتنا دل چاہے بناتے رہے ہیں بچوں کے یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے اب ہم سائٹ پہلے میں نیچے سے فول کیا اب ہم سائٹ سوال کریں گے اب ہمیں سائٹ سوال کرنی ہے اس کی اور یہاں پر میں آپ کو ایک کیپ پیدا دوں کہ سائٹ میں عموماً جو یہاں سے سائٹ سیٹ کیپ پھٹ جاتی ہیں یہ پرابلم ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کی خاص طور پر تو یہاں پر اگر آپ چھوٹا سا کپڑے کا پیس جو شولڈر سے نکلا ہو وہی آپ اس طرح سے چار کپڑے فول کر کے چوک کرتے وقت یہ سائٹ فول کرتے وقت چوک پر اگر رکھ لیں گے تو ساتھ ہی سلائی سٹیچ ہو جائے گا لیکن آپ کا یہ پرابلم حل ہو جائے گا کبھی بھی یہ شرٹ یہاں پر نہیں پھتے گی جار کپڑے اسے لیے ہیں تاکہ ٹھیک ہو جائے اور کنجنے سے بھی بچے اکثر بیٹھتے اٹھتے ہوئے شرٹ کو کنجھ کر بیٹھتے ہیں تو پھٹ جاتی ہے تو اس طرح سے ذرا ٹھیک کپڑا رکھنے سے بلکل بھی شرٹ یہاں سے نہیں پھٹتی ہے لان کے کپڑے خاص تو بچوں کی یہاں سے بہت زیادہ پھٹ جاتی تو ہمیں زیادہ کپڑے چھے کپڑے بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو باری کپڑا ہو یہاں پر یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ٹھک ہو جائے اور سلائی مضبوط ہو جائے اب ہم اینڈ میں بین بنائیں گے اس کی بین بنانے سے پہلے ہم اس کو میئر کر لیتے ہیں کہ کتنی کے اکارڈنگ جو ہے وہ پیپر بکرم کٹ کریں گے اس کی ڈیپ جو ہے وہ خری اینہ ہاف انچ ہے اور اس کی لیندھ ہم نے فورٹین انچ لی ہے یہ ہم نے تھوڑی سی ڈیپ اور راؤن شیپ میں اس کی بین بنانی ہے مطب جو بیٹھی ہوئی بین ہوتی ہے کھڑی نہیں ہوتی نیک کے ساتھ چپ کی ہوئی نہیں ہوتی اکثر بین ہمارے کرتوں پر ایسی بین بنی ہوتی ہے جو تھوڑی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور راؤن شیپ میں ہوتی ہے ڈیپ بین اس کو کہتے ہیں تو اس کی لیے ہم نے ایک ایک انچ کی دونوں سائیڈ پر لائن لگا لی ہے ایک انچ کورنر سے میر کر کے ہم نے اس کو شیپ دے لی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کم بھی رکھ سکتے ہیں راؤن شیپ میں لیکن مجھے یہ اس طرح پسند ہے زیادہ راؤن شیپ میں تو میں ایدے سے صرف ایک انچ مار کرتی اس کو اور یہ اب ہم نے ایدر سے دھیڑ لیا ہے ہم اس کو آئرن کرنے سے پہلے تھوڑا میر کر لیتے ہیں شرٹ کی نیک کے ساتھ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک پل ہے یا چھوٹا بڑا ہے تو ہم اس کو سیٹ کر لیں درابر کر لیں اس کے بعد کسی کپڑے پر ہم اس کو آئرن کریں گے اور یہ ڈبل کپڑا ہوگا ہمارا نیچے بھی اور اوپر بھی اس طرح سے ہم پن سینٹی میٹر چھوڑ کر سائیڈوں پر کپڑا تو اس کو کٹ کر لیں گے اندر سے بھی اور باہر سے بھی دو پیس تھے مارے پاس تو اب ہمیں اس کو اس طرح سے باہر والے سائیڈ سے ایک ایک سلائی لگا لینی ہے ایک پاؤں کا ایک سینٹی میٹر ہاف سینٹی میٹر کا واصلہ دے کر کناری کناری ہم اس طرح سلائی لگا لیں گے یہ سے آہستہ آہستہ ہم اس کو ساتھ ساتھ فول کرتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے راؤنڈ شپ خود ہی آراتی ہے یہاں سے چاہیں تو ہم پہلے اس کو آئرن سے سیٹ کر کے بھی اوپر سے سلائی لگا سکتے ہیں اس طرح بھی آسان ہی ہے ساتھ ہم اس کو اندر کی طرف مورتے جائیں اور سلائی لگاتے جائیں یہ سائد ہماری شرٹ کی طرف آئی ہے جس پر ہم نے سلائی لگائی ہے اب ہم اس پر ریزائننگ کر لیتے ہیں یہ پٹی جو ہم نے بنائی تھی یہ بلکل سٹریٹ ہے اب ہم نے اس کو راؤن شیپ دینی ہے راؤن شیپ دینے کے لیے ہم اس کو آئرن سے گرم گرم آئرن لگائیں گے تو خود ہی آجے گی پہلے ہم اس کو تھوڑا سا شاور سے گی لیں گے پھر ہم گھماتے جائیں گے پٹی کو گلائی میں اور اوپر سے آئرن پھیرتے جائیں گے تو اس کی خود ہی راؤن شیپ آ جاتی ہے اس طرح ہم شرس کے کونوں پر بھی جو پیپر بکرم سے ریزائن کرنا چاہتے ہیں اس کو براؤن شیپ میں آجاتی ہے اس طرح ہم بین کے اوپر اس لئے رکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس کی شیپ ہے اس کی طرح سے پٹی کی شیپ بھی آجائے اب ہم سائرز کو فول کر لیں گے آئرن سے ہی اور پھر اس کے بعد ہم سٹیج کریں گے بین کے اوپر یہ دیکھیں یہ الگ سے بھی رکھیں تو براؤن شیپ میں ہی یہ پٹی آ رہی ہے ہماری یہ پٹی بلکل اس طرح سے شیپ میں آگئی ہے جس شیپ میں ہماری بین ہے ہم دونوں سائر سے اندر کی طرف کپڑڑ فول کر لیں گے یہ کپڑڑ فول کرتے وقت ہم نے اس کو سیدھا نہیں کرنا اس شیپ میں رکھنا ہے ہم اب ہم بین کے اوپر اس کو سٹیچ کر لیں گے بین سے جس سائد پر سلائی آنی ہے ہم نے چوک سے نشان لگا یا سنٹیمیٹر کے فاصلہ دینا ہے اور سات سلائی لگاتے جانا ہے تھوڑا سا معمولی سا فاصلہ لگا رہا ہے تاکہ باقی جب ہم سلائی کریں اور سلائی کے اندر کپڑا آجائے تو اس پٹی کے درمیان اور سلائی کے درمیان تھوڑا سا کپڑا کپڑا دوسری سایڈ سے ہم ہیٹ کر کے یہاں پر سلائی لگا لیں گے بہت خوبصورت یہ نیک ہے ڈیزائنر ڈریس ہے یہ اس طرح کا ڈیزائنر ڈریس مارکیٹ سے آپ کو فور اور فائو ہن ہن تک ویلیبل ہوگا گھر میں آپ اس کو سیون انڈر تاؤزن تک ریڈی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اب ہم نے دونوں بین کو اپس میں اٹیج کر دینا ہے اوپر سلائی لگا کر جہاں پر اب ہم سلائی لگا لیں یہ بین کا اوپر والا حصہ ہوگا اور پھر اس کو نیٹ کر کے ساتھ ساتھ تیش کٹ لگا لینے ہے جب ہم تا کہ اس کو پلٹیں تو یہ ہماری اس میں کوئی جھول وغیرہ نہ پڑے اب ہم نے اس کو پلٹ لیا ہے پائی کی طرف نیچے جو ہمارا کپڑا ایکسٹرا ہے اس کو ہم شرٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے بین کو کئی طریقوں سے شرٹ کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے ہم میں سے ایک طریقہ یہ ہے اور بہت سارے میتھ سے آپ ساتھ ساتھ بین رکھتے جانا سلائل لگاتے جانا ہے یہ خیال رہے کہ بین کا دوسرا حصہ جو ہے وہ شرٹ کے ساتھ سٹیچ نہ ہو وہ سائٹ پر ہی ہونا چاہیے میٹ سے میں اس لئے سٹارٹ کیا تھا کہ پہلے میر کر لیا ہے میٹ سے سٹارٹ کر کے پہلے دوسرے سٹارٹ لینا اور میٹ میں جا پہلے دونوں سائیڈوں سے ساتھ ساتھ آپ سلائل لگاتے جائیں گے تو وہ خود ہی راؤنڈ چیئے پا جائے گی اب ہمارے پاس 14 انج کا یہ پین ریڈی ہوا ہے سٹیچ چھو کر آپ اس سائز میں بچے کے نیک کے اکارڈن موٹی پتلی گردن ہو یا بچہ ہیل دی ہو سمارٹ ہو تو اس کے اکارڈن بھی اس کی نیک بڑی یا چھوٹی بنا سکتے ہیں بٹ آپ نے جب یہ نیک کو یا بین کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر نا اسے پہلے آپ نے مہیر کر لینا ہے کہ جھوٹا بڑا اگر آپ کی نیک ہے یا بین ہے تو پھر اس کو کر لیں سٹیچنگ سے پہلے یہ ہماری بین جو ہے وہ اٹیچ ہو چکی ہے ہماری شرٹ کے ساتھ آخری مرلے میں ہے اور یہ اٹیچ ہو چکی ہے اب ہم اس کی فائنل سلائی لگائیں گے جس سے اس کی نیٹ میں اس اس کی لوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ہم نے یہ کٹ والی بین ہے یہ پر ہم چورو میں جو اس کا کٹ والا حظہ ہم اندر کی طرف فول کیا تھا اس پر بھی ہم اس وقت سلائی لگائیں گے ساتھ اور ہم سیدھی سلائی لگا لیں گے یہ بین کی سیدھی سائی پر اور یہ شرٹ کی سیدھی سائی ہیں الٹی سائی پر ہم نے اٹیج کیا تھا بین اور جب ہم اس کو اوپر سلائی لگائیں گے تو اندر کی طرف سلائی آ جائیں گے آپ دیکھ رہوں گے ویڈیو میں خوبصورت لک سامنے آ رہی ہے یہ سائی سے دیکھیں بلکل تھوڑا کپڑا ہے جو ہم نے پٹی اٹیج کی تھی اس کے ساتھ ساتھ بلکل کپڑا بچا ہو ہے جو بہت خوبصورت لک دے رہا ہے بلکل ہم اینڈ پر بھی لگا سکتے تھے اور پائپنگ کی سٹائل میں بھی اس پر لگا سکتے ہیں بہت یہ ایک الگ اور ڈیفرنٹ میتھرڈ ہے یہ آمائی کمپلیٹ ہو گئی ہے تقریبا بین شرٹ کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو کمٹ میں ضرور بتائی گا اور اچھا سا ہمیں کمٹ کیجئے گا کہ آپ کو مئی ویڈیو کیسے لگی ہوں اور لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا ایک پر پھر کہہ رہی ہوں کہ سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو ضرور کر لیں یہ بلکل فری ہے اس میں کوئی کوش نہیں آتی ہے اور ساتھ میں آپ نوٹفکیشن کے لئے بیل کو ضرور پیس 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 لیں تا کہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہے تو آپ کے پاس پہنس سکے آپ نے اس کی فائنل لک دیکھنی ہے ہم اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بھی بہت اچھے خیال رکھے گا جہاں رہی بعد میں بیوٹن اٹیچ کروں گی اور آپ کے ساتھ اس کی فائنل لک شیئر کروں گی شلوار کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کنتوں کی شلوار کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ فور میٹر یا چار میٹر کپڑے میں دس سے گیرہ سال کے بچے کے لئے بہت اچھا کرتہ ریڈی ہوا اور تھوڑا سا کپڑا ہمارے پاس بچ بھی گیا ہے اس کی پاکٹ اور سارا بین اور پولر پر لگا کر پٹیوں پر لگانے کے بعد تو اپنی دعاوں میں ہمیں بھی آدھ رکھیں ہمیشہ مسکراتے رہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ